اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھروں کے ضروری آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کے گھر میں اپنے دوستوں کے پاس یا رشتداروں کے پاس مہمان ہو اور مہمان بن کر کے ان کے گھر میں رکا ہوں تو وہ اگر ان کے گھر میں نماز کے وقت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں جماعت کے ساتھ تو وہ امامت خود سے آگے بڑھ کر کے نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ گھر والا جو مالک ہے اس کو اجازت نہ دے دے اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابی رسول ابو مسعود علانسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے لا یا اممنا الرجل الرجل فی سلطانہ وَلَا يَقْحُدَ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَقْرِيمَاتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ کہ کوئی بھی انسان کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جو گھر کا مالک ہے نماز نہ پڑھائے اور اس جگہ نہ بیٹھے جہاں اس کے عزت اور اس کے اکرام کی جگہ ہوتی ہیں صاحبِ مکان اور گھر کے مالک کی جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے یہ ضروری عدب ہے اس میں گھر والے کی عزت کا بھی خیال کیا گیا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اس بات کے طرف خاص تلقین کی ہے پھر اسی طرح سے جو انسان مہمان تہرا ہے وہ جب لاؤٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ عدب بتایا گیا شریعت میں کہ جب وہ جانا چاہتا ہے تو بغیر اطلاع دیئے ان کے گھر سے نہ نکلے اطلاع دے کر کے نکلے اس لیے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی اپنے بھائی کے پاس زیارت اس کے ملاقات کے لیے گیا ہوں جب وہاں سے وہ جانا چاہتا ہوں اٹھ کر تو اسے چاہیے کہ اس کی اجازت لے لیں تو اس حدیث کے ضمن میں یہ عدب ہمیں واضح ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مہمان تہرے ہوں تو واپس جاتے ہوئے مذبان سے اجازت ضرور لیں اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق دے